تو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شارک کا سلام پہنچا اور آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیٹمن یعنی کہ ڈی سی کی بیٹمن کا آپ مووی پوسٹر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ ایف سیون دبائیں یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری لیئر بنی ہوئی ہے اگر ساری لیئر میں چھپا دوں ون بائی ون تو غور سے دیکھیں اصل میں تھا کیا اصل میں صرف یہ تھا یہ ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا بنا دیا اس کو ہم نے بنا دیا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو یہ ویڈیو پوسٹر آپ کس طرح بنا سکتے ہیں کسی بھی مووی کے پوسٹر بہت آسانی سے کس طرح اس میں کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ساری لیئر بن کر دیتا ہوں میں اچھا اس کے اندر میں آپ کو اچھا اس کے اندر سب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا یہ بنا کس طرح اگر آپ میری پریویس ویڈیوز دیکھیں تو اس کے اندر تمام طریقہ میں نے بتایا ہے کہ شیڈو کس طرح دیتے ہیں کلر گریڈنگ کس طرح کرتے ہیں تو سب آپ کو مل لے گا اور پھر آپ اس طریقے سے مووی پوسٹر بنا سکتے ہیں باکی سکندر میں آپ کو تھوڑی بہت نو ہاؤو دیتا رہوں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں ہے کہ پوسٹر بنا کس طرح اوکی جو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ بیلڈنگ تمام امیجز میں نے ڈانلوڈنگ میں دیئے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بیلڈنگ ہوگی آپ نے کرنے کے آپ نے کچھ نہیں کرنا سمپل فیلٹر میں آنا ہے بلر اور لینس بلر کر دینا ہے ٹھیک ہے لینس بلر آپ نے ہز بزا کے کرنا ہے میں نے پندرہ دس کر رہا ہے ہیکسو گون سکس ہے یا پھر اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو فیلٹر میں آ کے بلر اور آپ نے کرنا ہے گوشن بلر ٹھیک ہے اور اپنے مرچے دس یا پندرہ رکھ لیجئے گا اور روکے کر دیجئے گا تو اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کر رہا کہ ایک لیئر لی کلاوٹ کی لاوٹ کی لیئر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کس طریقے سے یہ کچھ اس طریقے سے اس کو بھی میں نے gwاشن بلر اس لیخیرے محجر ہے یہ بیجبی ڈسکریپشن کے دولوڑنے کے اندر موجود ہے اس کو بلر کرنے کے بعد یہاں سے یہ کچھ اس طرح سے تھا کے اس طریقے سے میں اس تھا اندر میں ماسک دیا اور میں نے اسے بروشتل لےےوسے لے اور بلی کلر لے اور اپسٹے پھول کر ویٹرڈب کراتے گا تو یہ کچھ اس طریقے سے آئے گیا ٹھیک ہے تو اب اس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ بھی اگر آپ سے لیاتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے بیٹ مین کا لوگو یہاں پہ لگا دیا ٹھیک ہے بیٹ سگنل اور اس کو ہم نے کرا ٹھیک ہے بلینڈ موڈ لمنسٹی اور سمیٹ ڈی فیکٹس کو ہم نے فل دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ ابھی لیئر ہمیں بن رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا گیا فلال اس کو میں چھپا بھی دیتا ہوں ابھی ہم نے اتنا کام کر رہے ٹھیک ہے بیٹ مین لوگوں تک اچھا اب ہم نے کر آئے گیا سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈالا ایک بیٹ مین ٹھیک ہے بیٹ مین ڈالنے کے بعد ہم آئیں گے روف پہ یہ روف پہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے روف پہ ہم نے کلر بیلنس دیا کلر بیلنس میں نے یہاں سے لیکے دیا کہاں سے چاہے تو آپ یہاں سے دے لیں کلر بیلنس کو اپشن ہے ٹھیک ہے اور کلر بیلنس اس کے اوپل آکے اس کے ساتھ کلپ کر دیئے ٹھیک ہے کلر بیلنس کو آپ ڈالوے کلک کریں تو یہ سب سیٹنگ ہے میں نے اس کو رائٹ کر رہا ہلکا سا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کر رہا بیٹ مین کھولا اور بیٹ مین کی کی کامرہ رو کچھ سیٹنگ ہے اس کے دیول کلک کر کے شیڈو پیچھے وائٹ تھوڑا سا آگے بلیک تھوڑا سا پیچھے یہ کلر بیلنس آپ کو دکھ رہے ہوگی ٹونٹی اور آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے ساتھ آجے گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو دو چیزیں میں نے چھڑو آئے تھیں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا یہ مرچ دکھ رہا ہے بیک گراؤن سے تو اس کو تھوڑا سا میں تھوڑا سیپریٹ کرنے کے لیے میں نے آپ ایک لیئر ڈالی وائٹ ایک لیئر کھول کے میں نے یہاں سمپل کیا کرا لیئر کھول کے اپیسٹی ہنڈی رکھی اور کلر وائٹ لے کے ہلکا سا ایسا مار دیا اور کچھ بھی نہیں کرا برشتوں سائز تھوڑا بڑا کر رہا سپریٹ ہلکا سا برش پیر دیا اس کے بعد میں نے ایک لیئر اور کھولی اور کیونکہ مجھے لگ رہتا ہے کلاوڈ جو ہیں زیادہ ڈارک نہیں ہے تو میں نے اس پہ بھی ایک لیئر کھول کے ہلکا سا بلاک کلر کر دیا کیسے یہاں سا بلاک کلر لیا اوپسٹی تھوڑا سا کم رکھے ہلکا سا یوں مار دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک لیئر یہاں پہ ایڈ کری اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ لکھا رہا ہے ہاں ہاں یہ دیکھیں یہ پہلے نہیں تھا اب آگیا ٹھیک ہے اس کو کلر انورٹ کرا میں نے ٹھیک ہے کنٹرل آئی کریں گے تو جبائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس کو میں نے دیا آور لے ٹھیک کیجئے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوئے کسی نے ٹھیک ہے اچھا اب تھوڑ سا ٹیپیکل چیز ہیں ٹھیک ہے تھوڑ سا غور کیجئے ریڈ گلو میں جب اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ریڈ گلو آرہا ہے ٹھیک ہے یہ روپ پہ لال لل سی روشنی آ رہی ہے کس طریقے سے یہ تقریباً اس کو میں کھلتا ہوں تو اس کنٹر سب دو سٹیپ ہیں ایک اور دو اس کو بن کرتا ہوں اس کو بن کرتا ہوں پہلے کھلتا ہوں یہ والا یہاں میں نے کیا کر رہا ہے کہ سمپل ریڈ کلر لیا ہے اور اس کو کلر ڈوج دیا ہے کچھ اس طریقے سے ریڈ کلر لینے کے بعد اس لیے کھلنے کے بعد ہلکا سمیں اپنے سے کم رکھ لیں چاہے زیادہ رکھ لیں ٹھیک ہے حضو ذائقہ آپ نے ہی پھیرنا ہے ٹھیک ہے ہلکا لکا دیکھ رہے ہیں آپ زیادہ پھیریں گے تو زیادہ ہو جائے گا حضو ذائقہ اپنے حساب سے آپ نے اس طرح پھیرنا ہے اور یہ کلر ڈوج ہو تو یہ یہ لکایا گا ونہ یہ یہ لکایا گا آپ کلر ڈوج کریں گے تو یہ لکایا گا ٹھیک ہے فلال میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہے اس کیلئر کھول کے میں نے یہاں پہ ہلکا سا سب یونشیڈ مارا ہے اور اس کو کلر ڈوج اس کو کلر دیا ٹھیک ہے یہ کیا ہے کلر ڈوج اور یہ کیا ہے کلر ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کلر ہو گیا اس کے بعد ہے ہمارا بوٹم شیڈو اس کے اندر میں ارخال سے چار لے رہے ہیں ایک دو تین چار اس کو کھولتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں شیڈ آ رہے ہیں کیونکہ سایا بھی تو ہے بیٹمین آیا ہے تو اس کا سایا تو ساتھ آئے گا نا بھائی تو اس کو میں چاروں کو یہاں سے بن کرتا ہوں جو پہلا ہے یہ شوز کے نیچے دیکھیں شوز کے نیچے میں نے سایا دیا یا میری پرانی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سایا دینا بتایا اور پھر اس کو تھوڑا سا سا سایا کو میں نے گہرا کرا پھر میں نے اس کی سائیڈ والل پہ ہلکا سا وائڈ بروس سے بلیک بروس سے کلر کرا اور میں نے کرا کیسے کہ میں نے بلیک کلر لیا اور آپسٹی کم کری اور اس طرح پھر دیا ٹھیک ہے ایزی ٹیزی اسی طریقے سے ایک ہو لیر کھولی اور میں نے اب یہاں پہ پھر رہا تھا مطلب اپنے عمرتے سے آپ جہاں پھرنا چاہیں پھر سکتے ہیں اور آپسٹی کم رکھے گا یہ بھی ہو گیا بوٹم شیڈو اچھا اب بھی یہ چیز میں نہیں بتا رہا آپ کو یہ تھوڑی در میں بتاؤں ہوں یہ کیا چیز یہ اس سے ایسے زیادہ ٹپٹی کلر ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں یہ کیا ہے لیر فیفٹین اس پہ آپ کلک کریں گے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ریڈ شیڈو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا تھا نوربل پہ کلک کریں تو یہ تھا آپ کا گرین کلر ٹھیک ہے ضرور ہی دیئے میں نے گرین دے اس کو ڈیوائٹ کر دیا تو آٹومیٹک اس نے کلر چینج کر دیا ٹھیک ہے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کیا کریں گے پرس کریں میں اس کو بن کرتا ہوں یہاں سے ایک لیر کھولتا ہوں اور یہاں سے ریڈ کلر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں کنٹرول کلک کرتا ہوں بیٹ مین پہ تاکہ اس کی سیلیکشن آجائے اور کنٹرول ایچ کرتا ہوں تاکہ ہائیڈ ہو جائے اب میں یہاں سے ہلک اس کو دیکھا میں کلر دے رہا ہوں سائے دو سب بھی برش کو سائز رو چھوٹا کر لیں اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی آپ کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس طرح اس طرح کلر دے سکتے ہیں اور یہاں سے اپنے مردی سے کلر برن کلر ڈوج ٹھیک ہے یا پھر آور لے یا پھر سکرین دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح اس طرح اس طرح سے بھی اچیو ہو سکتا ہے اس طرح میں نے یہاں پہ دیا بھائیر ضرور نہیں کہ آپ ڈیوائیڈ کریں پہلے گرین کلر کریں اور اس کو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی شوز شیڈو کیا گوھر کی کہ اس کی جوتے پہ ابھی ہلکا سا برائٹ ہوا ہوا ہے یہ جوتہ جو اس کا میں اس کو کھلتا ہوں کہ تھوڑا سا کال ہو جائے گا سمپل اس دیٹ کچھ بھی نہیں کرا دارکر کلر لیا ہو ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کرا میں ایسے بتا جاتا ہوں میں نے کلیر کھولی اس کی سیلیکشن لوٹ کری ٹھیک ہے ہلکا سا یہاں سے بلیک کلر لیا اور ہلکا سا اس کے پیر پہ پہ رہا اور یہاں سے اس کو کر دے دارکر کلر کہاں یہ دارکر 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 ٹھیک ہے اور اس کے اپسیٹی چاہے کم کر دیں چاہے زیادہ کر دیں آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو سیم چیز ہے ٹھیک ہے میں نے کلک کر رہا ہلکا لیا آچھا اب اس کو کنٹرول ڈی سے سیلیکشن لائپ کرتا ہوں یہاں پہ چیز ہے لائٹ اب مین چیز لائٹ لائٹ پہ میں کلک کروں گا آپ دیکھ اس کے فیس پہ دیکھئے گا اوپر کے سائیڈ پہ یہاں پہ لائٹ پہ کلک کر رہا یہ یلو لائٹ آ رہی یہ یہ ملٹیپلائے ہو 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 ہے اس کو میں نے کر دیا یہاں 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 اور اس کو کر دیا میں نے ملٹیپلائے ٹھیک آپ بھی کر سکتے ہیں ایک لائٹ اور ہے یہ سوف لائٹ ہے اس کو آن کرتا ہوں یہ نورمل ہے میں نے اس کے پیر پہ پہ رہی ہے میں نے سوف لائٹ کر دیا دیکھ سکتے ہیں یلو شیڈ آرہا ہے ایک لائٹ اور کلر ہے کہ کہ یہ اس کے بازو پہ یہاں پہ یہ کیسے نورمل کرا یہ اورنج ٹائپ کی ہے وہ سیلیکشن لے کے آپ کیا کریں گے کنٹرول سیلیکشن لیئر کھولیں گے ٹھیک اور یہاں سے اپنی مریضی سے کلر لیں گے اور پہ ملتا مجھے اکثر ایک کلر جگا ٹھیک کنٹرول سیلیکٹ کرتا ہوں کلر کو سیلیکشن کو دار ہوگی اس طرح کر سکتے آپ اس کو ٹھیک پھر میں کیا کر سیمپل ایک بیٹ من کا لوگو میں یہاں پہ لگا دیا کلیر ہوگی بات ٹھیک اب ایک دو تین چار پانچ چھ سات چیزیں چلے یہ ہم دیفائن کرتے ہی یہ کیا انر گلو اس پہ کلک کروں آپ دیکھ سکتے کنارے پہ اور انر گلو آگئی یہ بڑا امپورٹن اور مست پارٹ ہے میں نے کرا بیس رائٹ کلک کرا ٹھیک بیٹ پہ بلین ڈنگ option میں یہاں پہ آیا انر گلو اور دیکھیں سیٹنگ سیم یہ رکھنی آپ نے سکرین وائٹ کلر اور کچھ بھی نہیں کرا میں نے ٹھیک اور کریں ٹھیک کچھ بھی نہیں کرا رائٹ کلک بلین ڈنگ option انر گلو ختم کرتا ہوں تو یہ ایسا آ رہا ہے اور اس کے بات ایسا آ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے کرا گیا اس کے بعد میں رائٹ کلک کرا اور اس کو کر جائے تو ایک لیئر اس کے اوپر کریئیٹ ہو گئی اس کو بن کریں ٹھیک ہے اس کے اوپر سا ہٹ گیا بلینڈنگ option ٹھیک ہے اب یہ نئے لیئر میں convert ہو گیا یہ تھوڑا سی advance ہے اگر آپ میری basic class لیں گے تو اس میں سمجھ ماں آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی جو میں کر رہا ہوں سمپل آپ نے وہ کرنا ٹھیک اب آپ نے کیا کر رہا اس کو ماس دیا دیکھیں ماس کے اور میرے یہ بریش ٹل لیا اور اپیس سی ٹھول اور اس کو میرے مٹھانے سٹارٹ کر رہا پیر سے یہاں سے صرف میں نے رکھنا یہاں تک ٹھیک نیچے سے میں اس کو پورا رموو کر دیا یہاں یاری کلر لک اپ جو نے یہاں س آئے گا کلر لک اپ کلر لک لیا کلک کر اور آپ کو دکھا دی دوں کلر لک اپ جو میں نے یہ تینشن گرین ٹھیک اور اس کے بعد ملے کلر بیلنس آپ نے کلر بیلنس لے جیسے میں کلر بیلنس کھلا سیٹنگ میں سیان ادھر کر دیا مجنٹ ادھر کر دیا باقی شیڈو کچھ نہیں چھڑنا ہائیلٹ آپ نے یہ رکھ نہیں ٹھیک میٹ ٹو نیو اور ہائیلٹ آپ نے رکھ نہیں یہ پھر میں لیا بیلنس اچھا یہ سب یہاں سے آرہے کلر بیلنس سیرا اور بیلنس اب میں نے اس پہ کلک کرا یہ کریڈٹ ہے ٹھیک اس ان کے کریڈٹ وغیرہ تو نا ٹائٹل وغیرہ نہیں چاہر ہوتے ہیں یہ بلیک کلر میں تھا اس کو میں سکرین کر گے یہ بھی آپ کو ڈاللوڈ میں مل لائے گا اس کے بعد یہ کیا چیز ہے یہ ہے فائر اس کو کنٹرل ٹی کر کر کے میں نے یہ رکھا یہ نورمل پہ میں نے کر آگی ایسا تھا میں نے سکرین کر آگی ایسا ہوگی اور پھر میں اس کو سکرین کر آگی یہ تھا آپ بیٹ مین کا پوسٹر یہ تھا میرے بیٹ مین کے پوسٹر کا بریک ڈاللوڈ ٹھیک سکتے اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ اس کو play کر دیکھ آج رائے گا اور میرے کچھ دوست ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے تو ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے تو بھائیوں سبسکرائب ضرور کرو ٹھیک اب بہت زیادہ اچھی ویڈیوز آنے والے اور ویڈیوز لے لیو تو جب تک کے لیے بھائی ٹیک کیر بھائی بھائی